یہ ڈیفائن کرنا کانسٹیوشن کو یہ اب ایک بہت بڑا اہم نقطہ بن چکا ہوا ہے ایک ایسا کوٹ بنایا جائے کانسٹیوشن میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کی ڈیفنیشن کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج کل اسلام آباد میں گیمہ گیمی ہے ایسی او کی رونت پیک پہ ہے اسلام آباد کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور الحمدللہ سو فار سو گوڈ everything is going very positive بڑی اچھی اچھی ایک نومکل ریولیشن اور ایک نومکل ریوائیول کی حبریں آ رہی ہیں کمپلیٹ پیکج کیا نکلتا ہے اینڈ پہ کیا آتا ہے اعلان یہ کیا ہوتے ہیں پریکٹیکلی اس پہ کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہماری سب سے پہلے دعا اور کوشش ہے کہ اس اہم موقع پر خیر و افیت سے یہ سارا پروگرم تقمیل پہ ہو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل اور کافی کچھ اس وقت اسلام آباد میں اور گرد و نوا میں چل رہا ہے میں نے سوچا کہ ساری دنیا جہاں ایسی او کے اوپر فوکس کر کے میٹھی ہوئی ہے تو ہم پرلل جو ایک کنسیچوشنل امینڈمنٹ اور کنسیچوشنل کوٹس کے قیام کی بات ہو رہی ہے تو میں نے سوچا چند منٹ اس کے اوپر ہم بات کر لیں بہت سارے لوگ یہ کنسیچوشنل کوٹس اور کنسیچوشنل امینڈمنٹ کی بازگشت تو سن رہے ہیں اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سنی انسنی بھی کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کنسیچوشنل کوٹس کی جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آگئی حکومت کو اور یہ کیوں قیام پذیر ہو رہا ہے اور کیا یہ دنیا میں کوئی انہونی ہے جو پہلی دفعہ ہونے جاری ہے یا یہ چیز جو ہے وہ ایڈوانس کنٹریز میں آلریڈی ان پریکٹس ہے میں چند منٹ آج اس کے اوپر آپ کے لوں گا اب یہ ہے کیا بسیکلی کونسیچوشنل جیسے کہ آپ سب کو بتائیں کے آئین ہے کونسیچوشنل کی ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ کونسیچوشنل کے مطابق جڈیشری نے اس کی امپلیمنٹیشنل کے اوپر ڈیسینز دینے ہوتے ہیں اب کونسیچوشنل میں لکھا ہے کہ اس جگہ پہ یہ جو ہے یہ اتنا پانی یہ پانی دیا جائے گا اس چیز کو لیکن سپریم کورٹ میں کسی وقت اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے ہم نے ایسا ہوتا دیکھا ہے جناب زلوفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی دی گئی اور بعد میں اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ انکونسیچوشنل فانسی تھی مگر جب دی گئی تو کونسیچوشن کی دیفینیشن سپریم کورٹ نے اپنی مرضی کی کی اور اس دیفینیشن کے طرح جو لفکار علی بھٹو کو لٹکا دیا جائے اب یہ دیفینیشن جو کرنا ہے کونسیچوشن کا یہ بہت ایک عام نکتہ ہے کہ جو میں اگزیمپل آگے دینے لگا تھا میں سوری میں ڈیویئٹ ہو گیا کہ اب جہاں لکھا ہے کونسیچوشن میں کہ یہ جہاں پانی لکھا ہے تو سپریم کورٹ کہے پانی سے مراد یہاں چونکہ روح افضاء ہے اس کے لیے یہاں پہ روح افضاء ہوگا تو اس دن وہ روح افضاء ہو جائے اب یہ دیفین کرنا کونسیچوشن کو یہ اب ایک بہت بڑا اہم نکتہ بن چکا ہوا ہے اور اب اس کے لیے ایک عدالت نہیں کی بادگشت ہے کہ ایک ایسا کورٹ بنایا جائے جو صرف اس چیز کی ایکسپرٹی ہو کہ کونسیچوشن میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کو ان کی ڈیفینیشن کیا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کی ڈیفینیشن کونسیچوشن کی جب اس کو ڈیفینیشن چاہیے ہوگی تو وہ آئینی عدالت سے کونسیچوشنل کورٹ سے ہی وہ لے گا اب اس موقع پہ پچھلے دنوں میں یہ فلسطین کے سلسلے میں ایک سیمینار تھا تو میں ملتان میں موجود تھا جہاں ہمارے ایک بہت بڑے سیاسی اور سماجی اور کاروباری شخصیت جو کہ ہمارے تکمیل پاکستان کے چیئرمنٹ بھی ہیں مستر سعید نظیر انہوں نے جو آج کل خلافت کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو خلافت کا انہوں نے کونسیچوشن دیا جو اس میں انہوں نے اس کو اکسپلین کیا کہ جو خلافت جب قائم تھی سلطنت عثمانیہ تک تو کیسے اس کا ارگنیزیشن کیا تھی اور اب اگر خلافت کا ریوائیول ہوتا ہے تو وہ اس کی ارگنیزیشنل چارٹ یا اس کی ارگنیزیشنل جو حرارکی ہوگی وہ کیسے ہوگی تو اس کونسیچوشنل کورٹ سے مجھے ان کی وہ ایکسپلینیشن اور اتفاق سے میرے پاس وہ منشور بھی پڑا ہے تو یہ جو کونسیچوشنل کورٹ کی میں بات کر رہا تھا تو اس میں یہ ایسی چیز کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ اب یہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کے بی رول میں اس کا پورا منشور جو ہے وہ دکھایا جائے تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اوپر جو خلیفہ ہے اس کے نیچے دو کورٹس لیے گئے ہیں ایک قاضی القضاء ہے جس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ قاضی المظالم ہے یہ بیسیکلی کانسیچوشنل کورٹ ہے اور یہ شہری عدالت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کے نیچے نیچے سپریم کونسل ہے اور یہ میں اس پہ کسی دن پورا ایک پروگرم علیدہ کروں گا بگر آج میں بات کورٹ تک رکھوں گا اب ہوگا یہ کہ جو خلیفہ ہے اگر کوئی وہ آرڈر کرتا ہے اب اس کو سپریم کورٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یا اگر کوئی کمپلینٹ آئی ہے یا کوئی کیس ہے بٹ کازی القضاء نے جو کانسیچوشنل کورٹ جس کو میں کہوں گا اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا یہ جو آرڈر سپریم کورٹ نے دیا ہے یا خلیفہ نے بھی ایون دیا ہے کیا یہ کانسیچوشن جو کہ قرآن اور سننا ہوگی اس کے مطابق ہے تو اگر وہ مطابق ہے تو وہ آرڈر جو ہے وہ ویٹ ہو کے سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ چلا جائے گا لیکن سپریم کورٹ نے اگر کوئی آرڈر دیا ہے خلیفہ کے اوپر وہ اگر ان کانسیچوشنل ہے یا کانسیچوشن کی جو قرآن اور سننا خلافت کے دور میں تھا اور ہوگی انشاءاللہ وہ اگر وہ قرآن اور سننا کے مطابق نہیں ہے تو اس کی دیفینیشن سپریم کورٹ نہیں کرے گی اس کی دیفینیشن کازی القضاء کرے گا جو کہ آئینی کانسیچوشنل کورٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں اچھا اب اس کے ایک مضیع کی بات بتاؤں میں اس کے اوپر ایک الہدہ پورا اس منشور کے اوپر پروگرام کروں گا بہت جل کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کازی المظالم کہہ رہا ہوں کہ کانسیچوشنل ٹھوٹ جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انہونی ہے جو آج کے دور میں جو ہے پاکستان میں نیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس وقت فرانس میں سپریم کورٹ الہدہ ہے کانسیچوشنل کورٹ جرمنی میں اس وقت سپریم کورٹ الہدہ ہے اور کانسیچوشنل کورٹ علیدہ ہیں ایون کہ اس وقت پرچگال میں سپریم کورٹ علیدہ ہے کہ ہنڈرڈ شہد میں زیادہ بول گیا ہوں but at least I can count more than 25 advanced countries جن کے اندر یہ practices ہو رہی ہیں تو اس لیے میں آج میں نے سوچا کہ چند منٹ آپ کے ساتھ جو جو اس وقت بازگشت ہو رہی ہے constitutional courts کی تو I thought کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی آپ کے اوپر روشنی ڈالوں اس کے ساتھ ہی میں آج اجازت چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے